بھارت میں گیارہ پاکستانی ہندو کا قتل اسلامباد ہائی کوٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس دے دیا سیکرٹی خارجہ سیکرٹی بابی نتجوین سے جواب طلب اقلیتوں کا خیال رکھنا ہماری آئینی ذمہ داری ہے چیف جسٹس اتہ من اللہ کے ریمانس میاں نواز شریف نے ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا ریپورٹ اسلامباد ہائی کوٹ میں پیش عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کاراوائی شروع کر دی پاکستانی سفارت خانے کے اتاشی کا بیان ریکارڈ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی زمانت منسوکی کی درخواست بھی سمات کے لیے منظور نواز شریف پورے سسٹم کو دھوکہ دے کر باہر گیا وہ باہر بیٹھ کر حکومت اور اس ملک پر ہستا ہوگا یہ ایک شرمناک طرز عمل ہے جسٹیس محسن اختغیانی کے ریمارکس کہا کہ ساری کاراوائی مکمل کرنے کا مقصد ہے کہ کل ملزم واپس آ کر یہ نہ کہے کہ اسے پتا نہیں تھا بلکہ میرا خیال ہے بہت اچھی ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کو بتا ہے انہوں نے سیاسی گفت و شرید بھی شروع کر دی ہے اس کا ملتا ہے بہت طبیعت تو بہت بہتر ہو گئی ہے ان کی اور میرا خیال ہے اس وقت ہی is in a robust condition آپ تو دیکھیں انگر he is fit you should come back خان صاحب نے تو کہا بھر آپ اس تشریف لے آئے ورنہ پھر ہمیں بلوانا پڑے گا لانا پڑے گا important چیز ہے کہ you are fine if you are fine come back اور اگر آپ کا علاج بہانی ہو رہا ہے کہ دی کوویڈ ہو گیا کوویڈ ہو گیا تو واپس آجا ساڑے کو کوویڈ دے علاج بہت اچھے نے پاکستان چاہیے میاں نواز شریف ہمارے علاج سے ہی صحت مند ہوئے لندن جا کر تو انہوں نے علاج کرایا ہی نہیں اب تو عدالت بھی انہیں مفرور قرار دے چکی لاپس آجانا چاہیے نواز شریف نے لندن سے ریپورٹس نہ بھیج کر دادا خلافی کی وزیر سیحت پنجاب یاسمین راشد کی پریس کانفرنس بھائی ڈیلیوری نہیں مل رہی میں شور مچاؤں گا یہی تو سمجھانے آیا ہوں I am not concern PTI کی گورنمنٹ ہو PMLN کی گورنمنٹ ہو اس شہر کے اندر گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے اور یہ میں شور مچاؤں گا وزیر آدم صاحب بھی سنیں عمر عیوب صاحب بھی سنیں ندیم بابر صاحب بھی سنیں ان کو شرم بھی دلاؤں گا اور یہی کہوں گا کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے دو سال گزر گئے مسئلہ حل کرو کراسی کے لیے آواز تٹھانا فردوز شمیر نقوی کو مہنگا پڑھ گیا امریکہ جی قیادت کی اعداد پر فردوز شمیر نیسند اسیمبلی میں اوپوزیشن لیڈر کا حدہ چھوڑ دیا گورنسین کی بھی تستیر میاں نواز شریف فرنٹ فوڈ پر کھیلنے لگے آج پارٹی کی سنچرل ایگزیکٹیو کمیٹی سے خطاب کریں گے نواز شریف اجلاس سے خطاب کیلئے حسین نواز کے دفتر پہنچ گئے اجلاس میں شہباز شریف کے گرفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غار ہوگا اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے اوپوزیشن جماعتوں کے سربراہوں کا اہم اجلاس بھی دو اکتوبر گتالک شاہد کھا کناباسی کی ایک بات پھر حکومت اور نیب پر تنقید کہتے ہیں سیاسی انجنرنگ ہو رہی ہے جب تک نیب ہے ملک میں کوئی کام نہیں ہو سکتا مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں لیکن ملک پر چلنے تھے شاہد کھا کناباسی کی نیب راول پنٹی میں پیشی ایمٹری منرل دیویلٹمنٹ کوپوریشن تایناتی کیس میں پوچھ گچ کی گئی نون لیک کے رہنما امیر مقام نیب خیبر پختونخواہ کے سامنے پیش نیب نے آمدن سے زائد ارساسوں کے کیس میں پوچھ گچ کی کارکنوں کی نیب آفیس کے باہر نارے بازی کیپٹن سبجے کا خینا ہے کہ وقت آگیا مریب نواز کو باہر نکلنا ہوگا بزدل حکمران نے قاتون سے ڈرتے ہیں میں ڈرنے والی ہڈی نہیں سب جانتا ہوں لنکا جھا دوں گا ہنگام آرائی کیس میں کیپٹن ریٹائٹ سبجر رانہ سناولہ سمیت مولانا فضل رحمان کی قریبی صافی موسیٰ خان کا مزید چھے روزہ جسمانی ریمان پشاور کی اعتصاب عدالت نے نیب کی حوالے کر دیا سارے راستے سیل کیے ہوئے ہیں ہم بچوں کے ساتھ پریشان کرے ہوئے سکول کے تیم تا ساڑھے دس بجے کا گیا رہا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے کہ ایک کریں گے ادھے سے نکل لائے نکل لائے تو ابھی تک تو کوئی پتا ہی نہیں ہے گوونسٹن کا شہانہ تھات بات سکھر کے دور اکھے دوران فل پہنچو کو سکھر برانچ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبے قطاریں طلبہ طالبات بھی پھس گئے پاکستان میں تعلیمی سرگرمیاں مکمل بہار فرائمری سکول بھی کھول دیے گئے سکول کھلنے پر طلبہ کے ساتھ ساتھ اسادزہ اور والدین بھی خوش گجنابارہ میں اسادزہ نے پھولوں کی پتیاں برسا کر بچوں کا استقبال کیا گجنابارہ ریجن میں 99 بچے کرونا کا شکار گھروں میں کرنٹینہ کر دیا گیا وزیرت علیم سن سعید غنی کے مختلف سکولوں پر شاپے ایسو پیس کے خلاف ورزی پر اسادزہ کی سرزنش کی نیشنل کامان ان کنٹرول سینٹر کا کراچی میں کرونا کی بھڑتے کیسز پر تشریش کا اظہار شہر قائد میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ملک بھر میں 747 اور صرف کراچی میں 365 کیسز ہیں اس لاس کے شرقہ کو بریفنگ ڈاکٹر فیصل سلطان کی کراچی میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تجویز آر ایل این جی نہیں قدرتی گیس چاہیے سندھ حکومت ڈٹ گئی صوبائی کابینہ نے ملیر تھٹھا جامشوروں میں گیس پائپ لائن بچانے کے لیے زمین دینے کی منظوری دے پیچولی مصنوات مہنگی نہیں ہوں گی حکومت کا پیچول مہنگا نہ کرنے کا فیصلہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے چالس پیسیفی لیچر کمی کرتی گئی